اسلام علیکم پیارے سٹوڈنٹس تو آج ہم آپ کو دکھائیں گے وہ بیسک ایکویپمنٹس ہیں جو کمیسٹری لیب میں یوز ہوتے ہیں تو یہ سب سے پہلے بیکرز ہیں ایک چوٹا بیکر اور ایک بڑا بیکرز ٹھیک ہے ان پر مختلف والیوم کی یونٹس دی گئی ہوتی ہیں لیمیٹ دی گئی کتنے لیمیٹ تک آپ اس میں والیوم میں سالوشن لے سکتے ہیں یا سالوینٹ ٹھیک ہے اس کے بعد تسٹل فنل ہے تسٹل فنل جو ہوتی ہیں ایک ماؤت اس کا وائد ہوتا ہے جہاں سے آپ پور کرتے ہیں کوئی چیز اور پھر اس کے بعد آتی ہے اس کو والیومیٹرک فلاسک کہتے ہیں اور ٹائٹریشن فلاسک بھی کہتے ہیں اس میں ہم ٹائٹریشن فلاسک میں ہم اس کو ٹائٹریشن میں ہم اس کو یوز کرتے ہیں پھر اس کے بعد ہم آپ کو دکھائیں گے دوسری بیسک یہ آ جاتی ہے فلیڈ باٹم فلاسک اس کے بھی اپنی ایک والیوم ہوتا ہے اس کے نیک پر دیا گیا ہوتا ہے گریڈیویشن وہاں تک آپ فل کریں گے اس کے بعد یہ راؤنڈ باٹم فلاسک ہے ٹھیک ہے یہ سٹیبل نہیں ہوتی اس کو آپ کسی اس میں رکھیں گے سٹینڈ ہوتا ہے ان کا اپنا اس میں رکھیں گے یہ راؤنڈ ان کا جو باٹم ہوتا ہے بلکل راؤنڈ ہوتا ہے جب کوئی فلیڈ باٹم فلاس میں باٹم فلیڈ ہوتا ہے تو وہ ٹیر سکتی ہے اس کو ہم رکھ دیتے ہیں پھر اس کے بعد ہم آپ کو دکھائیں گے جو دوسری بیسک اپریٹرس ہے وہ ہے گریڈیویٹڈ سیلینڈر ٹھیک ہے ہم بیکر بھی یوز کرتے ہیں والیوم لینے کے لئے لیکن بیکر جو ہے وہ ایکزیکٹ والیوم نہیں دیتا پریسیزن نہیں ہوتی ایکوریسی نہیں ہوتی تو اس کے لئے ہم گریڈیویٹڈ سیلینڈر جو آپ کو پریسائز یونٹ دے گے پریسائز والیو دیں گے کسی یہ مختلف اس میں ہوتے ہیں ان پر ریڈنگ دی گئی ہوئے آپ نے کتنا والیوم لینا ہے تھوڑا والیوم نے تو چھوٹی گریڈیویٹڈ سیلینڈر یوز کریں گے اور اگر بڑا والیوم لینا ہے تو اس کے لئے آپ بڑا گریڈیویٹڈ سیلینڈر یوز کریں گے ٹھیک ہے پھر اس کے بعد یہ ڈبل نیک باٹل ہے یہ بھی ہم کیمیکل رییکشن میں زیادہ ترمی یوز کرتے ہیں اس کے دو ماؤت ہوتے ہیں دو اوپننگ ہوتی ہیں ٹھیک ہے پھر اس کے بعد ہم آپ کو دکھائیں گے گے یہ گیس کلیکٹنگ جار یہ جب کسی رییکشن میں گیس پروڈیوس ہونے اور اس کو ہم نے کلیکٹ کرنا ہوتا ہے تو اس کے لئے یہ یوز ہوتا ہے فار گیس کلیکشن اور اس سے پھر ہم ٹیسٹنگ کرتے ہیں کہ گیس بنی ہے یا نہیں بنی پھر اس کے بعد یہ جو آجائے تھے مور تھار کسی چیز کو گرائنڈ کرنا ہو تو اس میں ہم پیسٹل سے اس کو گرائنڈ کر سکتے ہیں اس میں اور پھر یہ آگئی بیسک جو ریکوائرمنٹ ہے جہاں پر ہیٹ کی ضرورت ہوتی ہے تو ہیٹ ہم برننگ سے دیتے ہیں اس کے لئے ہم کیا لیتے ہیں یہ سپیرٹ لیمپ اور اس کے بعد یہ ایوپریٹنگ اپریشن فلاس کے اپریشن فلاس بھی کہتے ہیں اور چائنہ ڈیش بھی کہتے ہیں اس کے بعد جس چیز کو ہم نے ڈریکٹ لیمپ اور ہیٹ نہیں کرنا ہوتا تو اس کے لئے ہم یہ یوز کرتے ہیں اس میں ریل اور پھر یہ ہو گیا ہمارا کیا ٹرائپارڈ سٹینڈ ٹھیک ہے سپیرٹ لیمپ پر کسی چیز کو ہیٹ کرنا ہو تو اس پر ہم رکھ دیتے ہیں اس کی دوسری مادل بھی ہم دکھاتے ہیں بڑا مادل ٹھیک ہے وہ ابھی یہ آگے یہ آپ کو ہم دکھاتے ہیں اس کا مادل دوسرا یہ والا تو یہ جو ہے یہ ٹرائپارڈ سٹینڈ ہے اور اس کے اوپر یہ وائر گاز رکھتے ہیں ٹھیک ہے وائر گاز کے اگر کوئی وہ ہے گلاس کی چیز ہم یوز کرتے ہیں بیکر وغیرہ یا راؤنڈ بٹم فلاس تو اس کو ہم ڈریکٹ فلیم سے بچانے کے لیے وائر گاز اور وائر گاز پر اسبیسٹ آس لگا ہوتا ہے وہ بھی ہم نیکسٹ اس میں آپ کو دکھائیں گے تو یہ ہو گئی ساری ہماری بیسک ایکویمنٹ اس کے علاوہ اور بھی ایکویمنٹ ہیں تو وہ بھی ہم آپ کو دکھائیں گے انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں تو چینل کو سبسکرائب کریں لائک کا بٹن دبائیں اور بیل آئیکن پر بھی کلک کریں